حضرات اکرامی جناب اعظم شاکری صاحب آپ کی خدمت میں اپنا خوبصورت کلام اور وہ شاہکار غزلیں پیش کر رہے تھے جنہیں سن کر آپ نے یقیناً ان کے ایک مصرے پر جس طرح سے ان کا ساتھ دیا ہے یہ تاریخ ساز مشاعرہ اور قوی سمیلن کی محفل اس کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہے آج کے اس خوبصورت محفل میں آج کے اس خوبصورت مشاعرہ اور قوی سمیلن میں ہم یکے بعد دیگرے شورہ اکرام اور اپنے قوی ساتھیوں سے ملاقات کر رہے ہیں میں ایک سوال آپ سب سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال پوری امانداری سے پوچھوں گا اتنی ہی امانداری سے آپ کو اس کا جواب دینا ہے یہ مشاعرہ جیسے اس سے پہلے پچھلے آٹھ نو سالوں میں ایک تاریخ رقم کر چکا ہے اس سال یہ مشاعرہ جہاں سے شروع ہوا تھا اور اب تک جہاں پہنچا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشاعرہ اپنی اسی کامیابی کے راستے پر ہے جو اس کی تاریخ رہی ہے تو ایک بار اپنی تالیوں کی گونج میں یہ یقین دلائیے کہ آپ اس مشاعرے کی کامیابی کا حصہ میں اس کے لیے اس مشاعرے کے سرپرست محترم عرفی قدوئی صاحب محترمہ شازیہ قدوئی صاحب جناب آفتاب الوی صاحب جناب ریحان صدیقی صاحب اور بھائی حریش مشرہ صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک بات ارز کرنا ہوں ایک بات ارز کرنی ہے حضرات گرامی میں وہاں سے اٹھ کر یہاں آیا ہوں تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ مجھے الگ کرنا ہے ایک بات یہاں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ محبت کرنا یقیناً یہ زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے گزرے ہیں عشق نام کے دنیا میں ایک بزرگ ہم لوگ بھی فقی روسی سلسلے کے ہیں لیکن زندگی صرف محبوب کے دامن میں چھپ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کی کڑواہٹیں جب جب ہمیں آواز دیتی ہیں تو ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں ہم ایسے شیر بھی کہنے لگے ہیں کہ کھلونے بعد میں پہلے تو اس رسید سے کھیل اے میرے لال تیری فیس بھر کے آیا ہوں کھلونے بعد میں پہلے تو اس رسید سے کھیل اے میرے لال تیری فیس بھر کے آیا ہوں ہم اس طرح کے شیر بھی کہنے لگے ہیں کہ سگا بھتیجہ سگا بھانجہ سگا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ پتہ لگاؤ کہ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ پتہ لگاؤ کہ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ سیاسی جلسے میں سانسیں بھی روک رکھی تھیں جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ سیاسی جلسے میں سانسیں بھی روک رکھی تھی جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ حضراتِ گرامی آئیے رشتوں کے ٹوٹنے بکھرنے کے سلسلے کو اگر قریب سے محسوس کرنا ہے تو ایک ایسے شخص تک پہنچنا ہوگا شخص نہیں بلکہ ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت تک میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں ان کے حضور پہنچ کر ہمیں یہ گزارش کرنی ہے کہ زندگی کی ان سچائیوں کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے فلم انڈسٹری میں ایک کامیاب نغمہ نگار کی حیثیت ہے ان کے دامن میں نکاح جیسی پتا نہیں کتنی شاکار فلمیں ہیں دل کے ارماء آسووں میں بہ گئے جیسے بلوک بسٹر بہت سے گیت ان کے دامن میں ہیں بہت سارے ایوارڈس ان کے تاج میں چمک رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ بلٹس جیسے ایک بہت ہی بڑے اور بہت ہی ریپوٹیڈ اخبار کے مدیر کے طور پر اس کے ایڈیٹر کے طور پر انہوں نے اپنا ایک خصوصی کردار ادا کیا ہے اور آج اردو انقلاب کے ذریعے آج کے اہد کی سچائیوں کو نصری لہجے میں جس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے اسے محترم حسن کمال صاحب نے جس ذمہ داری کے ساتھ پیش کیا ہے اس کے لیے یقیناً لفظ بونے ہو جائیں گے ہمیں اپنی بات کہنے کے لیے لفظوں کی کمی محسوس ہونے لگے گی میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے آواز کے ساتھ ایک بار پھر تعلیوں کی گونج شامل کیجئے تاکہ میں ان سے گزار ہوں میاں آپ نے میری ایسی تعریف کی کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے لگا کہ میں کہیں اللہ کو پیارا تو نہیں ہو گیا بھائی ایسا ہے کہ یہ میاں ورفی بی بی شازیہ اور ان کے ساتھی رہمان رہان آفتاب و مشرہ جی نے اتنے سمجھدار لوگوں کو یہاں اکھٹا کیا ہے کہ اگر کچھ سمجھداری کی باتیں نہ کی جائیں تو بڑی نہ سمجھی ہوگی میں جنابِ صدر اجازت میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں ارشادِ آلی تھوڑا سا رنگ بدل جائے آتا ہو سر میں نہیں سمجھتا کہ اس بہت آلی شان مجمع میں مجھے ملالا یوسف ضئی کا تعریف کرانے کی ضرورت پیش آئے گی یہ وہ لڑکی ہے جس کے لئے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے قوم کے ہر گھر میں ایک لڑکی ہے اسی پیدا ہو جائے کیا کہنا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس لڑکی کی زندگی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں سوات کی رہنے والی یہ بچی اس نے دو ہزار پندرہ میں ہندوستان کے ایک عظیم سوشل ایکٹیویسٹ پرکاش ستیارتی کے ساتھ نوبل پرائیز آن کا کہلاش ستیارتی کے ساتھ نوبل پرائیز شیئر کیا ہے اس سے جب اسے بتایا گیا کہ اسے یہ نوبل پرائیز ملا ہے اور اسے اس کا تاثر جانا گیا تو اس نے کہا کہ اس کی یہ تمنا ہے کہ دنیا کا کوئی بچہ انپڑھ نہ رہے مجھے اس کی یہ بات چھو گئی اور یہ نظم جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اسی کا ندیجہ ہے اس کا نظم انوان ہے ملالا کا اجالہ ارشاد ملالا کا اجالہ ملحظہ فرمائیں ارشاد ارشاد کہ وہ جو تیرے درپے جان تھے جو حریفے امن و امان تھے کیا کہنا کیا کہنا تجھے قتل کرنے جو آئے تھے جو تھے اپنے پھر بھی پر آئے تھے وہ جو تیرے درپے جان تھے جو حریفے امن و امان تھے تجھے قتل کرنے جو آئے تھے جو تھے اپنے پھر بھی پر آئے تھے انہیں شاید اس کی خبر نہ تھی انہیں شاید اس کا پتا نہ تھا کہ تیرا خدا تیرے ساتھ تھا تیرے سر پہ علم کا ہاتھ تھا وہ جو تیرے درپے جان تھے جو حریفے امن و امان تھے تجھے قتل کرنے جو آئے تھے جو تھے اپنے پھر بھی پر آئے تھے انہیں شاید اس کی خبر نہ تھی انہیں شاید اس کا پتہ نہ تھا کہ تیرا خدا تیرے ساتھ تھا کہ تیرا خدا تیرے ساتھ تھا تیرے سر پہ علم کا ہاتھ تھا اور یہ بسر ملاحظہ بھائی تیرے سر پہ علم کا ہاتھ تھا تیرے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہی ان کے سر پہ عذاب تھی تیرے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہی ان کے سر پہ عذاب تھی وہی ہر ستم کا سبب بھی تھی وہی ہر ستم کا جواب تیرے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہی ان کے سر پہ عذاب تھی وہی ہر ستم کا سبب بھی تھی وہی ہر ستم کا جواب تھی تیرے خون کے قطرے جہاں گرے وہی پھول کھل کے مہک اٹھے تیرے خون کے قطرے جہاں گرے وہی پھول کھل کے مہک اٹھے تیرے تن پہ زخم جو آئے تھے وہ چراغ بن کے دمک اٹھے تیرے خون کے قطرے جہاں گرے وہی پھول کھل کے مہک اٹھے تیرے تن پہ زخم جو آئے تھے وہ چراغ بن کے دمک اٹھے یہ سوات میں جو اجالہ ہے سوات اس کا شہر اس کا وطن یہ سوات میں جو اجالہ ہے بس اسی کا نام ملالہ ہے یہ سوات میں جو اجالہ ہے بس اسی کا نام ملالہ ہے ہے میری دعا کہ خدا کرے تیری یہ دعا بھی قبول ہو ہے میری دعا کہ خدا کرے تیری یہ دعا بھی قبول ہو کہ ہر ایک بچے کی آنکھ میں تیرے خواب سا کوئی خواب ہو کہ ہر ایک بچے کے ہاتھ میں کوئی ننیم ننی کتاب ہو کیا کہنا سر ہے میری دعا کہ خدا کرے تیری یہ دعا بھی قبول ہو ہے میری دعا کہ خدا کرے تیری یہ دعا بھی قبول ہو کہ ہر ایک بچے کی آنکھ میں تیرے خواب سا کوئی خواب ہو کہ ہر ایک بچے کے ہاتھ میں کوئی ننھی منی کتاب ہو کیا کہنا وہ اگر اجازت دے تو غزل کے شیر پڑھ ارشاد علی جی اتا حضرت وہ ایسا ہے کہ غزل جو ہے وہ شائری جو ہے میرے نزدیک شائری پولٹیکل اسٹیٹمنٹ ایشو کرنے کا نام نہیں ہوتا شائری اور خصوصا غزل میں بات چاہے محبت کی ہو چاہے عدعوت کی ہو چاہے سیاست کی ہو چاہے بغاوت کی ہو کی جاتی ہے اشاروں میں اور سننے والے یا پڑھنے والوں کی عقل پہ اتنا بھروسہ کیا جاتا ہے کہ وہ ان اشاروں کو پکڑ لیں گے انہیں سمجھ لیں گے تو میں بھی وہ یہ ایک غزل کے چند شیر ارز کر رہا ہوں اس کی زمین میں نے مستر خیرابادی سے لی ہے گویا معسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کا ان کی بڑی خوبصورت غزل ہے بہت مشہور غزل ہے کہ علاج درد دل تم سے مسیحہ ہو نہیں سکتا تم اچھا کر نہیں سکتے یہ اچھا ہو نہیں سکتا اور کیا ظالم شیر کہا ہے ظالم نے تم اچھا کر نہیں سکتے یہ اچھا ہو نہیں سکتا تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں میرا دل پھیر دو مجھ سے اکڑا ہو تو یہ میں زمین وہی ہے چند شیئر کرتا ہوں اس کے مطلعے میں یار کی معنیویت پر غور کریں تو شاید مزار ہے کہ ابھی چپ ہیں ابھی چپ ہیں ابھی چپ ہیں رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتا کیا کہنا ابھی چپ ہیں رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتا ہمارا یار بھی واقف ہے ایسا ہو نہیں ابھی چپ ہیں ابھی چپ ہیں رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتا ہمارا یار بھی واقف ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے ایک جنگ جاری ہے وہ سجدہ چاہتا ہے ہم سے سجدہ ہو ہمارے اور اس کے درمیان ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے وہ سجدہ چاہتا ہے ہم سے سجدہ ہو نہیں سجدہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے وہ سجدہ چاہتا ہے ہم سے سجدہ ہو نہیں سکتا اور جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو وہ توتہ چشن دنیا میں کسی کا ہو لیتا ہے جو توتہ چشن جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو وہ توتا چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا وہ توتا چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا اور بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے بدل لے بھیس بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحہ ہو نہیں بدلے بھیس چاہے بدلے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے جو قاتل رہ چکا ہو جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحہ ہو نہیں سکتا کیا کہنا وہ کرم وہ کر نہیں سکتا حسن امید کیوں رکھے کرم وہ کر نہیں سکتا حسن امید کیوں رکھے اور ستم جو ہو چکا اس سے زیادہ ہو نہیں وہ کر نہیں سکتا حسن امید کیوں رکھے ستم جو ہو چکا اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا بدلے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے کیا کہنا وہ چکا ہے موسیقی